اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید ناظرین زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین آج مجھے آپ سے بڑے اہم موضوعات پر بات کرنی ہے ایک تو تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے جو بھی معایدہ تیپ آیا ہے اس حوالے سے بات کرنی ہے دوسری ایک اور امپورٹن بات کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے کہ انہوں نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ کیا معایدہ تیہ کیا ہے اور وہ کس بنیاد پر ہیں ابھی تک اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور بغیر سبسکرائب کیے دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جو آنے والی اپ ڈیٹس وہ آپ تک پہنچائی جا سکیں تو ناظرین تحریک لبیگ پاکستان کے ساتھ جو معایدہ تیپ آیا ہے اس میں جو حضرات شامل تھے اس معایدے میں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو پچھلی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا اور ان میں سے ایک جو تھے وہ منیب الرحمن صاحب تھے تو کل ایک نیجی چینل پہ منیب الرحمن صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ تحریک لبیگ پاکستان کے ساتھ جو معایدہ تیپ آیا ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ اس معایدے کے اندر کیا ہے تو انہوں نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا کہ اس بند لفافے کے اندر جو ہے امن ہے سلامتی ہے اور آفیت ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے سے یہ لبرل طبقہ جو ہے وہ اس قسم کے سوالات کر رہا ہے کہ حکومتی ریٹ کدھر گئی حکومت اپنی ریٹ قائم نہیں کر سکی دوسری طرف تحریک لبیگ والوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے بنیادی نکات سے پیچھے ہٹ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ لبرل فرماوں کو کچھ اعتراضات ہیں کہ یہ معایدہ کیسے تیپ آ گیا یہ تنظیم جو تھی وہ تو کل عدم تنظیم تھی تو انہوں نے اس جواب میں اپنے یہ بتایا کہ جو کل عدم کا لفظ استعمال کیا گیا وہ انتظامی سطح پر تھا وہ قانونی سطح پر نہیں تھا اب یہ ایک بڑی امپورٹن بات ہے جس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر تو حقیقی طور پر کل عدم کسی تنظیم کو قرار دیا جائے تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کرتی ہے اور اس ریفرنس کو مدنظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس وہ ایک حقیقی فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر کسی جماعت کو کل عدم قرار دیا جاتا ہے یا نہیں قرار دیا جاتا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی تک کسی قسم کا ریفرنس جو ہے سپریم کورٹ میں تحریک لبیک پاکستان کے خلاف دائر نہیں کیا اس کا مطلب کہ یہ جماعت جو ہے وہ کل عدم نہیں ہے پھر دوسرا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جماعت جو ہے وہ اپنے ایک الیکشن میں جو پارٹی سپیٹ کرتی انہوں نے اس حوالے سے میڈیا کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میڈیا میں جتنی شام غریبہ اس معاہدے کو لے کر منائی گئی اتنی تو امریکہ کی افغانستان میں شکست کے بعد امریکہ میں نہیں منائی گئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب امریکہ نے یہ دیکھا کہ افغانستان میں بیس سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا اور وہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی فتح حاصل نہیں کر سکے اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے اور بالاخر ان کو وہاں پر مذاکرات کے ذریعے سے ہی اپنا معاملہ حل کرنا پڑا اور وہاں سے باہر نکلنا پڑا اور صدر جو ہے امریکہ کا اس کو جو مناسب لگا اس نے وہی فیصلہ کیا تو منیبر احمان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہماری جو حکومت ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو لبرل طبقے سے اور ہم جیسے لوگوں سے زیادہ بہتر پتا ہے کہ ملک کے مفاد میں کیا چیز ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر میڈیا کو سن کر پالیسیاں تشکیل دی جانے لگیں تو پھر تو ملک کو چلانا بڑا دشوار ہو جائے گا اور جہاں انہوں نے میڈیا پر تنقید کی وہاں پر انہوں نے ابراہیم سمی ابراہیم صاحب کا مجیب الرحمان شامی کا اور یا مقبول جان صاحب کا عارف عمید بھٹی صاحب کا انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت ہی مصبت کردار ادا کیا اس پورے واقعے میں جو یہ معاملہ چلا آ رہا تھا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ لہذا منیب الرحمان صاحب نے یہ بات واضح کر دی کہ اداروں نے جو فیصلہ مناسب سمجھا ملک کی بقاہ کے لیے ملک کے مفاد کے لیے انہوں نے وہی فیصلہ کیا اور اس فیصلے کو سب کو سرحانا چاہیے تو یہ تو بات انہوں نے کلیر کر دی اور دوسرا جو معایدے کے حوالے سے سوالات کیے گئے کہ کیا معایدہ تیر پایا تو اس کے حوالے سے کوئی نقاط کسی قسم کے سامنے نہیں آئے اور انہوں نے آخری بات یہ کہی کہ ہمیں اشتیال انگیزی پھیلانے کے بجائے شعور اور عقل کے ساتھ کام لینا چاہیے اور ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے اشارہ یقیناً وہ لال وزید والے واقعے کی طرف تھا ایک اور شخصیت اس معایدے میں موجود تھیں وہ بشیر فاروقی صاحب تھے اور ان کو پچھلے ایک پروگرام میں ندیم ملک صاحب نے اپنے پروگرام میں بلایا تھا اور ان سے کافی قریدنے کی کوشش کرتے رہے اور ترہ ترہ سے سوال کرتے رہے کہ وہ بتا دیں کہ معایدے میں کیا نقاط موجود ہیں لیکن انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جو بھی نقاط موجود ہیں وہ دونوں فریقین کی مرضی سے ہیں اور اسے ملک کی بہتری کے لیے تشکیل دیا گیا اور اس میں اہم بات انہوں نے یہ کہی کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کا سب سے اہم کردار اس میں شامل ہے ناظرین بشیر فاروقی صاحب تو بڑے وسوق کے ساتھ یہ بات بار بار کہہ رہے تھے کہ اب آنے والے وقت میں کسی قسم کے حالات تحریک لبیگ پاکستان کی جانب سے بھی خراب نہیں ہوں گے اور حکومت پاکستان کی طرف سے بھی کسی قسم کے حالات خراب نہیں ہوں گے یہ تو ناظرین تحریک لبیگ پاکستان کے ساتھ جو معایدہ ہوا اور جو امن کی صورتحال بحال ہوئی ہے یہ اس کے حوالے سے آپ کو ایک اپ ڈیٹ دے دی دوسری یہ کہ کل عدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں وہ کیا ہے تحریک طالبان پاکستان چونکہ پاکستانی قوم سے بنی ہے ایک اسلامی جہادی تحریک ہے تمام مسائل کے ساتھ ساتھ قوم وفاد کو بھی مد نظر رکھتی ہے یہ حقیقت ہے کہ مذاکرات جنگ کا حصہ ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا انکار نہیں کر سکتی لہٰذا تحریک طالبان پاکستان اپنے مذاکرات کے لیے تیار ہے جس سے دیر پا امن قائم ہو سکے گا اور ہمارے پاکستانیوں کو ایک طرف امن کی بہاریں میسر ہوں اور دوسری جانب پاکستان کے حصول کے مقاصد بھی حاصل ہو سکیں یہ اعلامیہ جو ہے تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے تو ناظرین اب بات کرتے ہیں ان نقاط کی جو الادم تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان جو تیر پایا ہے اس کے نقاط کیا ہیں نمبر ایک فریقین نے مذاکراتی کمیٹیوں کے قیام پر اتفاق کیا ہے یہ کمیٹیاں آئندہ لاعہ عمل اور مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گی نمبر دو فریقین کی طرف سے ایک ماہ یعنی نو نومبر سے نو دسمبر تک فائر بندی ہوگی جس میں مزید توسیع کی جا سکے گی نمبر تین فریقین پر فائر بندی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے نمبر چار امرات اسلامیہ افغانستان موجودہ مذاکراتی عمل میں تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان سالس کا کردار ادا کر رہی ہے محمد خراسانی ترجمان تحریک طالبان پاکستان جو ترجمان ہیں طالبان کے افغانستان میں انہوں نے یہ صاف کہہ دیا کہ جو تحریک طالبان پاکستان کل ادم تنظیم ہے ہم اس کو کسی قسم کا سپورٹ نہیں کریں گے اگر کوئی بھی کام یہ پاکستان کے قانون سے متسادم پاکستان کی عوام کے خلاف اگر یہ جائیں گے تو ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان کل ادم تنظیم ہے انہوں نے اب یہ مذاکرات کے نکات تیہ کیے ہیں کیونکہ اب کسی قسم کی افغانستان سے سپورٹ جو ہے وہ ان کو نہیں ملے گی کیونکہ یہ یہاں پہ حملے کرنے کے بعد اٹیک کرنے کے بعد واپس افغانستان چلے جائے کرتے تھے یا وہاں سے کنٹرول کیا کرتے تھے تو اب اس حوالے سے جب وہاں سے سپورٹ بلکل ختم ہو اس وجہ سے ان کے لیے اب یہ مذاکرات ہی کرنا مناسب تھا اور حکومت نے یہ مذاکرات جو ہیں قومی مفاد میں کیے حکومت نے عوام کے مفاد میں کیے اور ملک کی بہتری کے لیے یہ مذاکرات ضرور تھے لیکن دوسری جانب یہ بات ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس تحریک نے ان طالبان پاکستان نے پاکستان کو بہت نقصان بچایا پاکستان کے ہزاروں جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے اور سب سے اہم بات کہ ہمیں اے پی ایس کا واقعہ نہیں بھولنا چاہیے بہت بڑا سانیا تھا اس میں کتنے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا اور ان کے والدین جو ہیں ان کی ایک جذباتی وابستگی ہے اس واقعے کے ساتھ آج تک وہ اس واقعے کو نہیں بھولے ہیں ناظرین ہمیں مذاکرات کے حوالے سے تو کوئی اندیشہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ مذاکرات تیہ ہو گئے ہیں اور امن قائم ہو گیا لیکن ہم اس واقعے کو نہیں بھول سکتے اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا پشاور میں اور وہاں پر ڈیڑھ سو سے زائد بچے اور ٹیچر حضرات جو ہیں ان کو شہید کیا گیا تو اس کا کوئی نہ کوئی حساب تو ضرور ہونا چاہیے لہٰذا یہ جو دو اہم معاہدے تھے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا اور ابھی تک چینل اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا پھر میری گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی کسی بھی حوالے سے وہ آپ تک پہنچائی جاسے ناظرین اگلی اپ ڈیٹس تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ